بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اپنے دشکوں کو بتا دیں جو خبر اس وقت آ رہی ہے شف سینہ کے وکیل اب شیخ منو سنگھوی کا راجعپال پر بڑا آروب وہ کہہ رہے کہ راجعیتک روپ سے کام کر رہے ہیں مہاراشت کے راجعپال یہ بڑی خبر اس وقت کی اور یہ سب کچھ اب شیخ منو سنگھوی کوٹ میں کہہ رہے ہیں راجعپال نے ایک سال تک نامانکن نہیں ہونے دیا مہاراشت کے راجعپال راجعیتک ہو گئے ہیں اب شیخ منو سنگھوی یہ آروب سپریم کوٹ میں لگا رہے ہیں راجعپال بھگت سنگھ کوشیاری پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال تک نامانکن نہیں ہونے دیا سنجے جی ہاں بلکل ان کا اصاف کہنا تھا کہ راجعپال کوئی پبیتر گائی نہیں ہے he is not a holy cow جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجعپال گہر راجنیتک پد ہے اور سپیکر پولٹیکل ہے ایسا نہیں ہے راجعپال بھی پولٹیکل ہوتے ہیں اور انہوں نے اصاف کہا ہے کہ گورنر کے آفس کو بھی دیکھا جانا ضروری ہے گورنر نے کسی ویدھائک سے بات تک نہیں کی گورنر کوئی دیو دوت نہیں ہے not an angel وہ بھی انسان ہے گورنر نے سی ایم سے بات بھی نہیں کی ایک طرفہ فیصلہ لیا ہے تو سی ایم سے تو کم سے کم بات کرنی تھی اگر وہ یہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں لہٰذا انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ وہ سی ایم اور منتری منڈل سے سلاہ مشورہ کرنے کے بجائے وپکش کے نیتا سے سلاہ مشورہ کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر فلور ٹیسٹ جو کل ہونے والا ہے اس میں سولہ ویدھائکوں کو ووٹ کا عدھکار دے دیا جاتا ہے بعد میں وہ ایوگ یہ گھوشت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا انہوں نے تمام ایسے سوال بھی اٹھائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ گورنر راجنیتک ہیں اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ گورنر ہولی کا وہ ہوتے ہیں وہ بھی راجنیتک آدمی ہیں جلدی سے ایک تو سرکشہ کی تیاری باومت پریقشن کو ایک دم امنینٹ اب دیکھا جا رہا ہے کیا ممبئی میں بھی اور تیسرا جو یہ اب شیخ منو سنگھ بھی کہہ رہا ہے راججیپال کو لے کر تینوں پر جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں راججیپال والی بات پر بتاؤں گی دراصل پچھلے کئی سالوں سے ایک معاملہ اٹکا ہو ہے وہ ہے بارہ ایمیل سیز کے اپوائنمنٹ کا یہ مدہ عدالت میں بھی گیا تھا چیف جسٹس باومبی ہائی کوٹ انہوں نے اس میں ہستک شیپ کرنے سے منع کر دیا تھا انہوں نے بھی حالہ کی ہستک شیپ کرنے سے منع کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ یہ اپوائنمنٹ ہو جانے چاہیے کیونکہ یہ ضروری ہے یہ راج کی بھلائی کے لیے ہیں لیکن اس کے باوجود بتا دیجئے ایک سال سے اوپر کا سمیہ ہو چکا ہے یہ اپوائنمنٹ نہیں ہوئے اسی بات کو بتاتے ہوئے ابھیشک مانو سنگوی نے کہا کہ سپیکر تو ہمیشہ ہی سسپیکٹ رہتا ہے جبکہ گورنر وہ ہمیشہ ہولیکاو ہے ایسا ہمیشہ مانن نہیں جانا چاہیے یہی بات ابھیشک مانو سنگوی کہہ رہے تھے جہاں تک ممبئی کی سرکشہ کی بات ہے تو دراصل ممبئی میں کیونکہ کل کیونکہ شیف سینک ایک طرف اپنی طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمیل ایز آئے ایمیل گوہاٹی سے اب گوہا سے تو ان کی ہم اچھی خاصی خاطرداری کریں گے کیونکہ جب یہ بات ایسے کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ممبئی کے ممبئی پولس کمیشنر نے بھی لوگوں سے میٹنگ کی ہے سارے پارٹیز سے لیکن اس کے علاوہ ایس آر پی ایف کی ٹکڑیاں ساتھ ساتھ الٹس ڈپلائمنٹ بھی کیا گیا ہے تاکہ ان کی سرکشہ جب کل یہ لوگ آئیں تب ان کی سرکشہ رہے اور دوسرا یہ کہ کہیں کوئی لائن آرڈر پرابلم اس شہر میں نہیں ہو یہ دیکھنا بہت ضرور ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایکسٹرا ڈپلائمنٹ آف پولس پرسنل یعنی بہت زیادہ لوگوں کا ڈپلائمنٹ کیا گیا ہے ہر جگہ چپے چپے پہ ممبئی پولس رہے گی اس بات کا وعدہ ممبئی پولس کر رہی ہے بلکل اس بات کا وعدہ کریں رتویک جہاں پر آپ موجود ہیں کیا حل چل ہے حالانکہ پیچھے سنناٹا دکھ رہا ہے کیابنٹ بیٹھک والی جگہ ہے کیا اسطیفے کو لے کر بہت اٹکلے لگ رہی ہے یہ دورپا کی طرح کیا بھاشن دیکھ کر اگر فلوٹس کا فیصلہ آتا ہے تو کیا بھاشن دیکھ کر استیفہ دیں گے کیا استیفہ اس سے پہلے دے سکتے ہیں کیا فلوٹس کا فیصلہ آنے کے یہ تمام اٹکلے اب لگائی جا رہی ہیں دف تھاکرے کو لے کر کیونکہ جو انداز تھا جن کے بھاشن کا کیابنٹ میں اس کو کئی لوگ فیول سپیچ کی طرح دیکھ رہے ہیں ریٹی جی بلکل انجنہ یہ وہی منترالہ ہے جہاں کچھ گھنٹے مطلب ایک ہی گھنٹے پہلے کیابنٹ کی بیٹھک ہوئی تھی اور لبالب بھرا ہوا تھا منترالے کیونکہ دف تھاکرے خود آئے تھے منترالے کئی دنوں بعد وہ کیابنٹ میں آ کر کچھ شریک ہوئے تھے اور یہاں پر انہیں دیکھنے کے لیے بھیڑ ہو گئی تھی کرمچاریوں کی اب کیونکہ بہت بھاوک بھاشن دے کر وہ چلے گئے ہیں اور کوٹ میں ابھی بھی جیرہ شروع ہے اور سبھی کی نگاہے کوٹ پر لگی ہوئی ہے کہ آخر کیا فیصلہ ہوگا فلوٹس ہوگا یا نہیں ہوگا مانا جا رہا ہے سوطروں سے جو خبر مل رہی ہے ادھا اٹھاکرے جو ہے اسی فیصلے کے اوپر نربھر ہے کہ آگے وہ کیا کرتے ہیں جبکہ ایم وی اے سرکار کے سبھی منتری اور سبھی نیتا ان کی جو بیٹھکوں کا ستر چلا اس بیٹھک میں یہ بات صاف طور پر اُبر کر سامنے آئی کہ استفعہ دینے سے پہلے کہی نہ کہی فلوٹس میں اپنی بات رکھنا بہت ضروری ہے اسے آن ریکارڈ لانا بہت ضروری ہے کہی نہ کہی جو بھاشن ہوتا تھا وہ بہوک طریقے سے ہی کرتے تھے اس کو لے کر کافی کرٹیسزم بھی ہوا ہے ان پر کہ وہ کہی نہ کہی پولیسیز پہ بات نہیں کرتے وہ ہمیشہ بہوک بھاشن کیوں کرتے ہیں وہ بھی اسیمبلی میں اس طرح کا بھاشن کیا کرنا چاہیے کسی سی ایم کو باوجود اس کے یہ بتایا جا رہا ہے اٹکلے لگائی جا رہی ہے کہ جب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ سرکار رہے گی کہ نہیں رہے گی اور کیا سی ایم ادھو تھاکرے کو کہی نہ کہی اب اسطفہ دینا چاہیے اس طرح کا نرنے آتا ہے سپریم کورٹ سے کی فلور ٹیسٹ کو سامنے جانا پڑے گا ایم وی اے سرکار کو تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ ادھو تھاکرے جو ہے اسیمبلی میں کل ایک بھاوک بھاشن دے سکتے اور اسی کے بعد اپنے اسطفے کی پیشکش کر سکتے ہیں